نہیں بھی اچھی میں ہے صبح کہاں وہیں ہیں پہنچ ساوار آگیا ہم نہیں تو کر لیتے ہیں نفضیق کر لیتے ہیں تو آپ سے شکایت کرنی پہلی کیا تک کھانے کا بھی لاحب دیں گی میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کونٹیک میں اچھا کر لیتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں نواب بھی سلام علیکم شاکیل صدیقی صاحب اور ہمارے شجاہت علی خان صاحب تو یہ بتائیں شاکیل بھی بعد میں شیوہر صاحب سے پہلیں گے کہ چوبیس نے ابھی پشین کوئی کی کہ وہ رستے کھڑ رہے ہیں اور کام ہوگا ورکنگ لیشن چپ انڈے ہیں تو چوبیس کیوں چوبیس سال چوبیس چوبیس دونوں ملکوں کے الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے الیکشن کے بعد دونوں کا پھر وہ ایک وہ ترناس خوافتی کلچر ادھر جانا ادھر ہے وہ افدائے گا ادھر جائے گا پھر شاید مودی صاحب آیا انیگریشن پہ جو ہمارے پرائم نیسٹر جو بھی ہوں گے وہ جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ہم کون ہوں گے نواز شریف آ رہے ہیں آرے مطلق کیا بوٹ لے کے دوتا آئی یہ نہیں پتا مجھے باوہ آ رہے یہ تو نہ پتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ صاحب ہی بوٹ کوئی عزت دو اور کلاسی کی موسیقی کوئی عزت دو اور کامیڈیان کوئی عزت دو کامیڈیان اچھے میرے خیال میں آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے لڑائی کوئی مسئلہ کا حلائی نہیں آخر میں ٹیبل ٹاک ہی ہے تو لڑائی سے پہلی ٹابل ٹاک کر لو کاروبار پڑھنا چاہیے میں یہ نہیں کہا تو فنکار وہاں جائیں اس لئے میں یہ بولا ہوں چلو نہیں جائے فنکار میں آپ کو ریفنس دیتا ہوں تاریخ سے کہ اسلام میں صلاح ہو دائم یہ بھی تو رہنا تو کاروبار ہونا چاہیے بھائی ہے وہ ہماری ہاں سے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کے ہاں سے کاروبار کر رہے ہیں اس سے انویس پر بڑھتی ہے اور ایک نومی بھی بہال ہوتی ہے تو کاروبار ہونا چاہیے اور ہم نیبر سے لڑ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے آخری آخری آب نے وہاں دو در سولہ دو در سولہ کیا پروگرم تھا؟ کومیڈی نائٹ بچاؤ اور مرسی کا پتا دیکھئے میں ایک نیسال دیکھا ہوں جب آپ کے ہاں مرتا ہے تو لندن اور امریکا سے فپیتا ہے چاچا باز میں آتے دو دن باز پڑوسی پانچ سیکنڈ پہنچتے ہیں پڑوسی نہ اٹھا جا سکتے ہیں نہ بدلے جا سکتے ہیں تو تعلقات اچھے کر لیں میں یہ نہیں کہتا ہے افغانستان سے جتنے ہمارے خطنے میں جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں سب سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے جائیے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے جب آپ وہاں کام کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہاں تو ملنا ملانا تھا اس کے بعد بھی وہ رامتے میں رہے ہیں یا کٹ گیا نہیں ہے رامتے میں میں شو کر کے ہیں ان کے سارے آرٹس ہمارے میرے شوٹے بھائیوں جی کرشنا ہے کی کوئی لوگ آئے تھے دوبائی میں گیا یہاں سے سارا وہاں سے انڈیا تو میں اکیلا یہاں سے تھا ہم نے شوز کیا دوبائی میں کیا اور وہاں کی پبلک میں بھی کوئی نفرت نہیں ہے دیکھیں اچھے بورے چند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہوں کیوں وہاں پہ بھی ہیں وہ کئی بھی بھی ہو سکتے ہیں بات یہ کہ ان کو بتایا ہے کہ یہاں محبت کے لئے زندگی تھوڑی ہے نفرت کو کیوں جگہ دیتے ہیں صحیح محبت سے زندگی زندگی ایک تفہہ ملتے ہیں انسان ہم سوچے ہیں تو ہم سب ویڈیو گیم ہیں مرنے کے بعد کبر میں جا کے تین مہنے کے بعد ویڈیو گیم ہیں ناک سے کڑا نکل کے ناک سے نکل جا موں میں شاقیل صدیقی خلیل جبران یہ سچ ہے نا سچائی بتا رہا ہوں اس میں کوئی کوئی اپنی طرح سے کوئی دانی شوال علی بات نہیں کر رہا جو سچائی ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان ایک سیکنڈ کے لئے سوچتے کسی مذہب سے بھی آنک بن کر اس کا جنازہ جا رہا ہے پھر کیا ہے وہ اپنے ہی جنازہ کو جاتا ہوں دیکھ رہے آنک بن کر کے آجر یہ شجاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سارے کام اپا میں آپ نے دوہزار نو جی دوہزار نو اس کے بعد آفیش علی کو کام کیا آپ نے وہاں اس کے بعد میں کوئی بیسے میں جاتا رہا ہوں دوہزار لازت دوہزار تیرہ میں گیا تھا میں تو یہ دو فلموں کے گانے بھی میں نے وہاں تین چار فلمیں تھی ہنسل میتا صاحب کے لئے حالات کی نظر ہو گیا سارا چند مٹھی بار لوگ جو ہوتے ہیں اس کے بعد پھر موقع نہیں ملا لیکن جیسے شکیل بہنے کا دوبہی بغیرہ میں انگلند میں میں دیوالی کے ایوینٹ کر کے ہیں تو وہ دیوالی کے انگلند میں انگلند میں تو سپیشلی مجھے میں نے دیوالی شو کے لیے کسی پبلک کر کے ہیں دیوالی کا جب ایوینٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں کیا جاتے ہیں وہاں پھر پہلے تو ان کی لکشمی پوجہ ہوتی میں نے وہ دیکھیا وہ سارا جو ان کا سلسلہ ہے اپنے مذہب کے ساب سے لیکن ہم نے اپنا جو صوفی صاحب ہے ہمارا کلاسیکل سنتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے دستانی فلمی سنتے ہیں اس کے بعد فلمی گانے جو بھی ہیں کیونکہ فشی کا موقع ہے تو یہاں میں آئی دیوالی بڑے چراب جلے یہ بھی تو ایک ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں نہیں دیوالی بنا جاتی میں یہاں پاکستان میں گیا ہوں میں ان کے مذہب کا طرح ہوں شکیل بھئی وہاں پچیس کروڑ یہاں تو پچیس کروڑ عبادی ہیں وہاں پچیس کروڑ سے زیادہ مسلم ہیں انڈیا میں پچیس تیس ٹھیک ہے صاحب اور یہاں جتنی بھی عبادی ہے مسلم کی وہاں زیادہ ہے تو یہ بھی ایک نیچرل ہمارا بانڈ کروڑ مسلم ہیں ان کو ہماری وجہ سے کوئی انس کی اٹھنا آپ بھی تو انڈیا گئے ہیں آپ بتائیں آپ نے کیسا دیکھا وہاں کا ماہول آپ تو بہت دفعہ گئے ہیں آپ نے تو انڈیو کیے بڑا بڑا لوگوں کے امیتہ بچن صاحب وہ آخری آدمی وہ کہتے ہیں کہ یار کس نے کہا مجھے کہا کون پیسن دے کہ میں نے کہا یار شارو بات امیتہ بچن میں نے کہا وہ تو کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ نے دلیب کمار صاحب کے ہوتے ہوئے ملینیم ایوارڈ لے لیا آپ کو لینا چاہیے تھا تو کہتے ہیں دیکھئے وہ ایوارڈ جو ہے وہ بچوں نے ووٹ کی ہیں تو ہم تو ان کے بچے ہیں ہم تو ان کو ووٹ دیتے ہیں تو اس سے پہلے بچن صاحب اور دلیب صاحب آپس میں تھوڑا نراز بھی ہو گئے تھے جب یہ ایوارڈ ملا تو میں چونکہ دلیب صاحب کے گھری ٹھہرا ہوا تھا میں نے جا کے ان کو سنایا اور ٹیپ پہ ان کی آواز تھی بچن صاحب کی وہ میں نے ان کو سنائی میں نے کہا یہ دیکھیں بچن صاحب آپ کے لیے اچھا نہیں وہ کہتے ہاں شروع میں تو جب بچن آئے تو یہ بھی بہت اچھا کام کیا رہا ہے ایک دو فلمیں تو بہت اچھی کردہ ایک دو بڑے آدمی کی بڑی بات ہوتی ہے نا اب جو ہے مطلب ایک میری چوائس ہے اور ایک میری سمجھ سوج ہے جب ہم یہی غلام علی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ سر کے جس مقام کو سمجھ دیا جہاں بیٹھے ہیں تو اس طرح کیٹیگری چیز ہوتی ہے جیسے کومیڈی میں آپ کا فتوہ چل سکتا ہے آپ جو کہیں گے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہوگا ہے آپ کہیں گے یہ بھیکا ہے وہ بھیکا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ چوبیس میں دوہزار چوبیس میں ایک راہ نظر آ رہی ہے اور اللہ کر ایسا ہو بھلے ہم کام نہ کریں لڑے نہ گاؤبار کریں واہ 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 شکیل بھائی اس وقت آپ مجھے کم سے کم نینسل نینسل منڈیلا سنی کی لگے لڑائی کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں میں اور آپ کتنا لڑے ہیں اب یہ دیکھیں بیٹھے ہیں مسئلہ حل ہوگیا ہے ہماری لڑائی تو مٹی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہم حجوم ہیں پاکستان میں ہم حجوم ہیں قوم تو نہیں بن پائے آج تک آج ہم نے پاکستان تو منا دی ملک تو دے لی ہم قوم نہیں بن پا رہے آج بھی ہم بٹے ہوئے کوئی کہتا ہے کوئی پنجابی کی بات کرتا ہے کوئی اردو سپیکی کی بات کرتا ہے یہ سب ختم ہونے میں چاہیے ہم ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے یہ یاد رکھیں ہم ایک ہیں بات یہ ہے کہ اس کا پیادہ نہیں ہے یہ پچھتر سال سے ہم کرتا ہے اردو اس کا کوئی پیادہ ہوتا تو چلو کرو آگے نواز شیف صاحب جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے جی اس بارے میں آپ کیا دیتے ہیں میں اس کی اس بات سے ایگری ہوں کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے بالکل صحیح تعلقات خراب کسی سے نہیں ہونے چاہیے اور خراب تعلقات ہونا تو ایسے ہوں کہ بھائی سلام کریں ہن سے ایک دوسرے کو دیکھیں اس کے بھلے کام نہ کریں بس یہ دیکھیں اگر یہ شکیل بھائی انڈیا سے زیادہ برکنگ علیشنسی بات کرنے کو کہہ سکتا ہے یہ وہاں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں پیسے لاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھلے کاروبار نہ کریں مطلب یہ نہ کریں باقی جو ہے باقی لوگ چیزیں صحیح کریں ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی وہ ہے پچیس کروڑ ہم ہیں یہاں بنگلہ دیش ہے پچیس سے تیس کروڑ تو یہ ساتھ میں نپال بھٹان یہ تو دنیا بن جاتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے خوبصورت باغ بنائے دنیا کے صورت میں الگ الگ پھول دے گئے وہ جاپانی پھولے وہ چینیز پھولے وہ چینیز پھولے وہ چینیز ہم پاکستانی پھولے وہ پاکستانی ہر کی خوشبو الگ الگ ہے بیچ میں لکی رہ ڈال دی ہے مالی جیسے ڈالتا ہے کہ غلاب کا پھول ہے ایک طرف ہی ہے ایک طرف تاکہ ایک ساتھ سارے پھول کا دادا ہے عجیب سی سچوایشن ہو جائی گی اور نے خوبصورت لکھوں تاکہ آانےہی خوبصورت دیکھے وہ کار�를 help پھولے وہ کار لکی رہ گیا؟ وہ باڈل ہے تre کہتا ہے ناااا مالحpton گال تاکہ بہم کا حمول کرتا ہے ناا مالحpton مسی log czymbہ کھڑا سوڑانیман بنائم بگ Hal 모습 یہ تو وہ جوان ہے کہ ان کی بیگم ہماری باپی نے کہا کہ مجھے بھی لاہور لے جاؤ تمہارا تو پاسپٹ نہیں بنا کتنا بیچاری کو کتنا بیچاری کو یہ ہوتا دھریل رڑک سے شادی کرنے کا فائدہ آدھر وائز میں کرتا شو بیز میں تو وہ تو تمہارا تو بادیں بنیں گے میں تو بنا ہوا ہے تو بنوان گیا تھا شکیل بھائی نے کہنا تھا یہ میری آج کی کمائی پچھی سادا اس نے تکیہ سے نیچ سنگار شکیل میری دکھائی پہنتی سادا کھانا تم بنا ہوگے